اور بارہوئی کی نتیجے گھوشت ہوئے ہمارچ پردیش میں ہمیر پور کے کشتج نے بارہوئی کے نتیجوں میں ویگیان سنکھائے میں پردیش بھر میں ٹاپ کیا ہے کشتج نے پانچ سو میں چار سو تیرانوے انگ حاصل کی ہیں کشتج نیورو سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں آگے چل کر کے بھائشوں میں اور کشتج کے ماتا پتا سرکار سکول میں شکچک ہیں ان کا کشتج کا یہ کہنا ہے کہ کبھی پڑھائی کا انہوں نے کوئی ایسا ٹائم ٹیبل نہیں بنایا کہ بہت زیادہ پریشر ہو اور نہ ہی ماتا پیتا کی طرف سے کوئی پریشر کبھی بنایا گیا کہ پڑھائی کو لے کر اپنی طریقے سے وہ پڑھائی کرتے تھے اور روٹین لگتار رکھتے تھے کہ پڑھائی کا سمیہ کیا ہونا چاہیے اور اس سمیہ میں کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے اس سمیں وہ پڑھائی کرتے تھے لیکن بہت زیادہ پریشر پریوار کے طرف سے بھی نہیں بنایا گیا تھا اور کشتہ دسویں ککشا میں بھی پردیش بھر میں سیکنڈ ٹاپر رہ چکے ہیں اور اب جس طریقے سے وہ پھر سے گیان سنکھائے میں ٹاپ کر چکے ہیں تو خوشی کا محول تو پریوار میں بھی ہے اور ان کے سکول میں بھی ہے لیکن ہمیرپور سے ہی اور بھی کئی چھاتر جو ہیں وہ ٹاپ ٹین میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں مثلا ہمیرپور میں پڑھائی کر رہی کیرتی آنشری کا دیویانشری کرتی کا ٹاپ ٹین میں شامل ہیں سفل تاک مام لے وے میں پانچ چھے چھے گھنٹے بڑھتی تھی بڑھ یہ دیپینٹ کرتا ہے ہماری کانسیلیٹیشن نہیں ہے اگر ہم ایک گھنٹے بیٹھے ہیں اور ہماری کانسیلیٹیشن اچھی ہے تو اس جادہ چھے اس کو پی چھوڑ ٹین میں کر سکتے ہیں لگا ہماری کانسیلیٹیشن نہیں ہے تو وہ نہیں چھتا ہے کیونکہ آگے آگے میں ڈاکٹر بائنے چھتی ہوں شروعہ دنیا نے چھے چار سکتے ہیں اسے بیسی کانسیلیٹیشن کو پڑھائی کرتے ہیں اور بہن زیادہ ٹائپ تک پڑھائیں گے بیسو بیس ہوتے ہیں اور ادھر اکتر سکتے ہیں سکتے ہیں کہ آپ دلی میں پڑھیں گے کہ آپ دلی میں اتنا چاہتے ہیں اگر آپ دلی پڑھیں گے چھے گا تو مجھے اچھے سا اچھے کر باؤں گا مجھے فاتح میرے ٹیچر ہیں اور بہر میں ایک سکولے ساماؤں گا لیکن کبھی میں نے مجھے پورس نہیں کیا کسی چیز کے لیے دباب نہیں رہتے اور جسے جسا بہن کرنا چاہتا ہوں اسے کمیں دیتی ہیں